یہ تیس روپے آگاز ہے شباز بھئی تیس روپے کس پر کلر کتن ہے آپ بھائی اس میں پینتیس چالیس کلر ہیں نہ کلر اترے گا نہ بڑھائے گی آپ لوگوں کو کاروبار فرام کرتے ہیں بے روز کارڈ لوگوں کو بیوہ کو خاتونوں کو کئیوں کو کاروبار شروع کروا بھی چکے ہیں آپ پان سے دس ہزار پی سے کاروبار کا آگاز کروائیں گے اس منگائی کے دور میں جب تیس روپے کا ایک ڈوڑوڈی کا پیس نہیں آتا بند نہیں آتا سابن نہیں آتا تو تیس روپے کپڑا کونس آتا ہے چالیس روپے میں یہ مجھے دیں گے ایک سو چاس روپے کا دائی گاز کا تقریبا بیس پچیس کلر ہے ایک سو تیس روپے کا سٹالر ہے کلر دیکھیں کیسے کیسے ملٹیپل خوبشورت پچاس ساٹھ کلر ہے یہ وہی کپڑا ہے جو بزار میں ریڈی منٹ کے فراغ کا بائی کرتے ہیں کتنے روپے پچیس سو پینتیس سو چار ہزار روپے کا فراغ بنتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ایڈیا ویڈ لاو انویسمنٹ میں ہوں آپ کا ہوش احباز دیکھ ویورز آج میں جس لوکیشن پہ آیا ہوں یہاں پر پورے پاکستان سے سب سے سستا کپڑا ملتا ہے یہ کپڑا لہور میں آدم کلاس مارکٹ سے ملتا ہے یہ آپ پورے پاکستان میں مگوا سکتے ہیں آن لائن اس کپڑے کا کیا کیا بنتا ہے یہ کپڑے کا کاروبار کتنے پیسوں سے شروع کریں گے مکمل معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ویورز میرے ساتھ ایک حافظ صاحب ہے جو آپ کو آج یہ کاروبار کرنے کا طریقہ اگرمتائیں گے اور پانچ سے دس ہزار پی سے کاروبار کا آگاز کروائیں گے تو ان سے باتچیت کا آگاز کرتا ہے اسلام علیکم سر کیا لہم سو خیریت ہے کتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں تقریبا مجھے تو یہاں پر بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں بارہ تیرہ سال سے کاروبار کر رہے ہیں اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو کاروبار فرام کرتے ہیں بیروز گارڈ لوگوں کو بیوہ کو خاتونوں کو کئیوں کو کاروبار شروع کروا بھی چکے ہیں حقیقت ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ باقیہ ہی پانچ ہزار پی سے کاروبار شروع ہو جاتا ہے بلکل اس طرح ہے ہو جاتا ہے کیا بات ہے تو آپ سب ہم آگاز کہاں سے کریں گے آج کی ورائیٹی کا آج کی ورائیٹی کا ہم آگاز تیس روپے کی فائن نیٹ سے شروع کر رہے ہیں تیس روپے کی جی جی واقعی جی بالکل واقعی تو دیکھتے ہیں جی تیس روپے غز میں اس منگائے کے دور میں جب تیس روپے کا ایک ڈبروٹی کا پیس نہیں آتا بند نہیں آتا سابن نہیں آتا تو تیس روپے غز کپڑا کون ساتھ ہے یہ دیکھتے ہیں جی آج یہ دیکھیں جی شباز بھئی یہ فائن نیٹ ہے آہ یہ فائن نیٹ ہے بھ Babe یہ دیکھیں یہ کپڑا نیٹ فائن فائن نیٹ ہے بicon اس کا بنتا کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اورتیں گرمے مشین گرمے ہر اورتں کے بردن میں مجین ہوتی ہے اس کا کیا کیا بناتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنی پہڈا ہے یہ تیس روپے غز ہے شباز تیس روپے قسم کھر کتنے آپ کے پاس اس میں پینتیس چالیس کلر ہیں اور کیا آپ کے ان کپڑوں کی گرنٹی بھی ہے جی بالکل گرنٹی ہے کلر کی اور بھر کی گرنٹی ہے نہ کلر اترے گا نہ بھوڑائے گی وارے ربا میں تو کہہ رہا ہوں میں تو بڑی اچھی شاپ پہ آگئے ہوں اور پھر بس مزے کی بات ان کپڑوں کا بنتا کیا کیا ہے وہ آپ کو دگھاتا ہوں یہ دیکھے یہ دیکھے یہ ویورز یہ وہی نیٹ ہے یہ وہی چیز ہے جو آپ نے بھی تھوڑی زیر پہلے دیکھا اور یہ عورتیں جو بے روز گار ہیں جو گھر میں صرف لڑتی چگھٹی رہتی ہے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے یہ دیکھیں ویورز میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو یہ کاروبار شروع کرنا چاہیے حاف صاحب یہ دوبٹہ کتنے گھز کا ہے یہ دوبٹہ ڈائی گھز کا ہے ڈائی گھز کا ڈبٹہ ہے وہ آپ نے تیس روپے گھز بتایا تیس روپے گھز ڈائی گھز کتنے کا ہو گیا تیس روپے ڈائی گھز کا ہو گیا تقریباً اسی روپے کا اسی روپے کا اس کے اوپر کھرچہ کتنا آ گیا تقریباً اس کے اوپر کھرچہ جو ایک سو دس بیس روپے کھرچہ آتا ہے ٹوٹل یہ ہے آپ کو ٹوٹل کتنے کی کسٹ پڑ گیا دو سو دس دو سو بیس کا بطل اور یہ مطلب کے مارکٹ میں بہت سانی کتنا کا سیل ہو جاتا ہے ہول سیل میں ہول سیل میں بہت سانی تین سو تک آپ کا سیل ہو جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے لیکن ان کی کوئنٹیٹی بڑی ہے یہ دوٹل بھی ملیں گے یہ ساری میری بیگ پہ پوچھتے ہیں آپ ریٹی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری دوٹل لگئے میں تورا تورا کی ریٹی ان کے پاس پڑی بھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو حافظ اب مطلب کے ایک عام عورت ایک وہ عورت جو صرف مشین چلانا جانتی ہے جی جی بلکل کس کو کٹنگ نہیں آتی کسی کو سپیشل گلے بنانے نہیں آتے صرف ایک مشین سادھی سلائی لگانا جانتی ہے وہ بھی یہ گھڑ کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے واہ کیا بات ہے تو اس کے علاوہ یہ تو آپ نے فائن کوالٹی دکھائی اگر اس نیٹ میں ہم کو بہتر ڈیزائن لینا چاہیں وہ بھی آپ کو موجود ہے وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی ایک آدھا پیس پکڑی یہ بڑا پیارا کلر پڑھا ہے اوہ وائٹ کا اوہ وائٹ کا بڑا پیارا پیس پڑھا یہ دیکھیں ویورز کیا بات ہے ویورز یہ وہی کپڑا ہے جو بزار میں ریڈی منڈ کے فراغ کا بھائی کرتے ہیں کتنے روے پچی سو پینتی سو چار ہزار روے کا فراغ بنتا ہے اس میں میں بیٹیوں والا ہوں میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھائی کی ہے آپ نے بھی خریدے ہوں گی یہ کتنے روے گز دے رہے ہیں یہ شباز بھائی ست روے گز ہے ستر روے گز دے رہے ہیں اور اس میں کلر بھی بیشمار ہے اس میں با کافی کلر ہے بیشمار کلر ہے آف کیمرا آپ نے بتایا تھا اس میں کچھ ریٹی آپ کے بعد پڑھی ہویا جو کہ آپ کے ویورز کے لیے آپ کے ویورز کے لیے چالیس روے گز دوں گا وہ ویوریٹی کے لیے وہ بھی تکھائیں گا اس میں ویورز چوتہ گز کی بڑھی ہویا ہے گرین وائٹ کلر بھی پڑھا ہو یہ ہے وہ ویورز یہ ایک commitment ہوئی تھی چالیس روپے میں یہ مجھے دیں گے چالیس روپے غز اور اس کا کیا بنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ چالیس روپے غز آپ نے ان سے لیا بغیر بورڈر کے کرنا کیا ہے آپ نے یہ لیس عام مل جاتی ہے تین چار روپے غز شال اور مارکٹ سے ہی دیکھ رہے ہیں لیس یہ عام مل جاتی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ وہی چیز ہے جیس انہوں نے کیا کیا یہ لیس لگائی اوپر چاروں طرف کون نہیں لگا سکتا میں اگر کہوں نا کہ آٹھ سال کا بچہ یا بچی مشین پر بٹھا دے وہ بھی یہ لیس لگا سکتی ہے یہ کتنے کا دین نہیں ہے یہ شباز بھائی ایک سوپ چاس کا دائیگز کا دائیگز کا دائیگز کا دائیگز کا دائیگز کا دیکھا دکان دا چھوڑے تھے جو مجھے لوڑتے رہے ہیں اتنا نہنگا دیکھیں یہ وہ سبستے دونوں میں سے ایک تو بات ہے اس میں کتنے کلر ہیں آپ کے پاس اس میں تقریباً بیس پچیس کلر ہیں اچھا اگر کوئی میری بہن بیوہ ہے شوہر سے پریشان ہے بے بس ہے بچوں کو اچھا سکلوں میں پڑھانا چاہتی ہیں عاملی کا ذریعہ نہیں ہے وہ یہ کاروں پر شروع کر سکتی ہیں ہماری سبتہی ہے ضرور کر سکتی ہیں کتنے پیسوں سے کم سے کم کم سے کم پانچ دس زار سے شروع کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں بلکہ تو ویورز ریٹی تو ان کے پاس بے شمار ہے ان کے پاس اتنے کے ریٹی ہے میری ویڈیو میں آپ ان کی انسیکشنیں دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار ریٹی ہے سادی بھی ہے فینسی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ فینسی چ چیزوں کی طرح لے کے جاتا ہوں جو ان کی خود کی تیار کرتا ہے جیسے یہ بھی مہرم کی آپ کو پتہ ہے آمد آمد ہے اور مہرم کو اکثر کالی چیزیں کالے کپڑے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں یہ کتنے کا دین ہے اس ٹولر یہ ایک سو تیس روپے کا ہے ایک سو تیس روپے کا سٹولر ہے پھومن پھومن لگے میں اس کے ساتھ پشم بولتی ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہ کتنا بڑا اڈبٹا ہے یہ آپ کو ایسے نظر نہیں آتا ہوگا کافی بڑا سہت ہے لیکن اس کو ڈبل اگر میں ٹرپل کر کے تکھاؤں تو پھر یہ آپ کو اس کا کلیر ہر چیز نظر آئے گی یہ دیکھیں ویورز یہ کافی بڑا ڈبٹا ہے اور یہ ایک سو تیس روپے کا مل رہا ہے یہ پیچھے کلر لگے ہیں یہ ایک سو تیس روپے میں خرید لیا ہے جی جی ایک سو تیس روپے میں کتنے کا بھکے گا یہ روٹیل میں تقریبا دو سو کا بھکی جاتا ہے دو سو روپے کا جی اچھا پانچ ہزار رپیا ہے جی جی اکثر میں دیکھتا ہوں آزم ک کلاس مارکٹ آزم کلاس مارکٹ میں لوگ آتے ہیں یہاں آہ جو پانچ دس بیس پچاس آر لاکھوں کو دکان کے اندر نہیں گھسنے دیتے لوگ میں نے حقیقتا بات دیکھی ہے اور آپ پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ دو سوڈ بٹا یہ کر دو سوڈ بٹا وہ کر دو لیکن میرے ویورز ابھی نہیں ہیں میں میرے ویورز پانچ ہزار روپے لے کے ہیں اور پانچ ہزار روپے مکس ریٹی بنانا چاہتے ہیں جی جی ہو جائے گی شباز بھائی دیکھ لیجئے آپ کے ویور کے لیے ویورز بڑے اچھا انسان ہے یقین مانے بڑے ترلے کروائے ہیں جنہوں نے ویڈیو بنوانے کے لیے ویڈیو نہیں بنوانا رہے تھے میں نے کہا نہیں یار میرے راو صاحب کے چینل کے لیے لازمی ایک ویڈیو نیچے یہ تاکہ میرے راو صاحب کے چینل کے ویورز کا فیدہ ہو تو ویورز اس لیے ان کی ریکویسٹ کر کے ہم نے ویڈیو بنائی اس کے علاوہ ویورز یہ دیکھیں جو بھی میں نے چیز دکھائی ہے یہ اسی میں ہی کلر ہے اور کلر دیکھ کے علاوہ اسی میں چولہ گست کی آمد آمد ہے چودہ گست کی خوشیہ مناتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں چودہ گست کے لیے آسی بڑیٹی شکر ہے ویورز کتنی خوبصورہ چولہ گست کی بڑیٹی ہے اور جنابے والا قیمت ایک سو تیس روپے ایک سو تیس روپے میں آتا بھی کچھ نہیں ہے اب تو وہ کوکو کولا کی بوتل ایک سو تیس روپے کے ڈیر لٹر ہو گیا جو ایک دفعہ پینی ہے اور باقی کر کے ختم لیکن یہ صدا آپ کے سر پر سلامت رہیں گے دو بٹے ان ان کو ہونا بھی کچھ نہیں ہے اس میں گرین کلر بھی ہے اس میں گرین کلر بھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت شمار بریٹی ہے ان کے پاس میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں ایک دفعہ ان کی دکان کا وزرٹ کریں جیسے ان کے گودام کا وزرٹ کریں فون نہ کریں فون کرنے کی بجائے یہاں پر چل کے آجے نا تو آل موس کتنے رضائن آپ کو ٹوٹل بریٹی کتنی آپ کے پاس کافی بہت زیادہ بریٹی گنتی میں نہیں آتی گنتی میں نہیں آتی اور آلین اگر آپ ان سے خریداری کرنا چاہ رہے ہیں خدا خدا رہا آپ ان کو فون نہ کریں وٹس اپ پر میسیج چھوڑیں فون سے ہر بندہ نہ کہیں نہ کہیں مسروفیت ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ فون کرنے والے کہتے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارے لئے بیٹھے ہیں اب پچھلے دنوں مجھے بھی ایک فون آگے رات کو تین بجے اسلام لیکن بھائی جانا آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور میں کہ اللہ کے بندے ٹائم بھی دیکھ لیں حالی ویڈیو دیکھتا رہا ترحال کو تین بجے فون کر کے تمہیں سے پوچھ رہے ہیں جی جی بلکریس تو خ دیکھتے ہیں لیکن ٹائم کا خاص خیال رکھا کریں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم جا کر رہے ہیں وہ اگلا سوڑا آگا اس ٹائم اچھا جی یہ دیکھیں جی گرین کلر انہوں نے مگوایا تھا یہ بھی ہے اس کے علاوہ بھی اور بیشمار چیزیں یہ بھی ایک سو تیس کا ہے یہ بھی ایک سو تیس کا ہے ایک سو تیس رویہ گیا ہے ڈائی سو رویہ کا بہ آسانی بھیگتا ہے بے سکتے ہیں چودہ انگس کا بھی سیزن لگا سکتے ہیں ہر ایونڈ کے حس ایک ساپسی یہاں پہ کپڑا پڑا ہوگا ہے اس ویڈیو میں تیس رویہ کا کپڑے کا آغاز ہوا ہے میکسیمم یہاں پڑا ابھی تک جو چیز دیکھیں وہ دو سو پچاس رویہ تک دیکھیں اس کے علاوہ میں اپنے کیمرے کو گوں گا ایک دفعہ کیمرہ یہ دیکھیں یہ کلر دکھائیں ان کو کس کس طرح کے کلر پڑے میں یہ دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت کلر پڑے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر دیکھیں نیچھے دیکھیں دائیں دیکھیں بائیں د دیکھیں چاروں طرف کپڑا ہی کپڑا ہے بہت زبردست کپڑا ہے ویورز آہ ٹائم کی قلت زیادہ اس لیے بولا ہوں میری فرسٹ ویڈیوز اس چینل کے لیے آہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکوں آپ لوگوں کو کچھ فیدہ دے سکوں اس لیے تھوڑا زیادہ بولا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو بڑی لگی ہو تو خدا اللہ معاف کر دیجئے گا رلت کمنٹ نہ کریے گا راو صاحب کے لیے بھی دعا کریے گا راو صاحب کے چینل میں اللہ تبارک و تعال آپ برگر ڈالیں ویورز امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی رکھی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمینٹ سکینل میں لازمی امید دے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا آپ نے بھائی شباد بے کو دعا امیاد رکھے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم